محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کا جشن گلیاں بازار و مساجد سج گئیں لاہور سمیت مختلف شہروں میں ملاد ریلیاں ملتان میں بارہ ہزار پاؤنڈ وزنی کے ایک تیار عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل ماں چلتا رہے ماتے سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے 24 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن 24 نیوز کی سیلفی نات مہم کے بچے اور بڑے سبھی دل داتا سرجانی ٹاؤن کراچی میں رینجرز کی کاروائی گھر سے ہیوی مشین گن ایل ایم جی سمیت بڑی تعداد میں اسلحہ برامت اقبال مارکٹ سے گرفتار پانچ دہشتگردوں کے سنسنی خیز انکشافات افغانستان سے تربیت لی کئی بچوں کو اگوا کر کے تاوان لیا سانہ بلدیا ٹاؤن کے ملزم عبد الرحمن بولا کی حوالگی میں مزید پیش رافت ایف آئیے کی دو رکنی ٹیم تھائی لینڈ پہنچ گئی کراچی میں قبریں فروغ کرنے کا دھندہ 24 نیوز نے بے نکاب کر دیا سرغنا کے ایم سی ملازم اعجاز نکلا پولیس کو ملزم کی تلاش قبرستان کی مانیٹرنگ کے لیے قمیٹی قائم بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے کیمپ سے چھے تربیت جافتہ تہشت گرد دیر اور چترال پہنچ گئے سیور ایویشن اتھارٹی نے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا بلاول بھٹو کا پینامہ کیس پر دلچسپ تبصرہ کہتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ نون لیگ والوں کے یو ٹرن کے ساتھ نہیں چل سکتا یو ٹرن والے دماغ خراب کر دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں سبائی کابیرہ میں تبدیلی کا ارادہ نہیں بلاول بھٹو اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں آصف زرداری کے وطن واپسی کا فیصلہ سی ای سی کرے گی گڑی خدا بخش میں بیرزیر بھٹو شہید کی قبر پر فاتحہ خانی اسلام آباد کے کئی علاقوں میں پینے کا صاف پانی تک موجود نہیں خواجہ صاحب کی برائی نہیں کروں گا وہ نون لیگ میں ہونے کے وجہ سے مجبور ہیں مولا بخش چاندیوں کی میڈیا سے گفت کو عمران خان کا تلور کے شکار پر پابندی کا بطالبہ کہتے ہیں تلور نایا پرندہ ہے اس کے حفاظت ہونی چاہیے کپتان کی ٹوئٹ کام کر گئی غیبر پختون خواہ میں تلور کے شکار پر پابندی سبائی وزیر اشتیاک اربڑ کا کہنا ہے قطری شہزادوں کے جاست نہیں دیں گے اینے ایک سو دس دھاندلی کیس اسماندار خواجہ صاحب پر دھاندلی کے موقف پر ڈٹ گئے تحریک انصاف ویسلے کے خلاف نظر سانی کی پٹیشن دائر کرے گی ٹوئنٹی فور نیوز نے پٹیشن کی کوپی حاصل کر لی وولز بینک کی خیبر پختون خواہ قومت کو ستر ارب روپے قرضہ دے نے کیا مات کی رکم سیاحت ہائیڈل پارٹ زراعت اور اربن ڈیویلپنٹ منصوبہ پر خرچ کے جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دو ارب کے لگجری جہاز کی خریداری کا معاملہ تحریک انصاف نے تفصیلات مانگ لی اندلی پباس کا پنجاب حکومت کو تحریری سوال ناما تیارہ حادثے کی بازابتہ تحقیقات شروع شواہد اور معلومات دس رکلی تحقیقاتی ٹیم کے حوالے فرانسیسی ٹیم آج پہنچے کی ڈی ای نی سے لاشوں کی شراخت جاری ایڈنسٹریٹر پیمز ہسپتال ڈاکٹر الطاف کی گفتگو پیمز میں شہدہ کے لیے قرآن خانی پنجاب میں دھن سے حادثات آٹھ افراد جام بہا گڑو تھرمل پار ہاؤس کے تمام یونٹس ٹرپ کر گئے پنجاب سندھ اور بلوچستان کے مختلف ازلا کی بجلی بند رہی چترال اور گردو نواح میں بارش بالائی علاقوں میں برباری لواری ٹاپ دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند پنجاب کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی کا امکان لاہور میں فیروز پروچ پر پلازہ کی ایک فلور پر چوری کے دو واقعات سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی واردات میں ایک ہی ملزم ملوث نکلا جہلم میں چیئرمن شپ کے لیے جوڑ توڑ بلدیاتی ڈھانچہ فال نہ ہو رہے سے نمائندے پریشان مسائل بھی حل نہیں ہو پا رہے ترکی کے شہر استمبول میں دو کار بم دھما کے تیس پولیس اہلکاروں سمیت 38 افراد حلا 166 زخنی دھماکہ فوٹبال ڈاؤن کے قریب کیا گیا اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیاں خوبصورتی میں اپنی مثالہ پہاڑوں کے عالمی دن پر شہریوں کی بڑی تعداد نے مارگلہ کی پہاڑیوں پر وقت گزارا سٹی 42 فوٹبال پریمیر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز سٹی نیوز نیتورک کی پچاس ٹیموں کے 610 کھلاڑیوں نے خوب رنگ جمایا